احاسب الناس اَن يُترَقُوا اَن يَقُودُوا آمَنَّا بَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ قرآن کہتا ہے کہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ محض ایمان کا دعویٰ کر لیں گے وہ محض ایمان کی بات کر لیں گے وہ محض زبانی کلمہ پڑھ لیں گے ان کو آزمایاں نہیں جائے گا ایسی بات نہیں ہے جب رب العالمین کا کلمہ پڑھا جائے گا جب توحید کے قرار کیا جائے گا رب العالمین نے آزمانا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے صحیح ہے اٹھا کر دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاوے اکرام کو سمجھاتے ہیں بدلاتے ہیں کہا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کو کس طرح آزمایا گیا آپ علیہ السلام نے مثال دی کہا کہ ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا صرف ان کا سر بہا رہتا تھا ان کے سر کو آروں سے کٹا جاتا تھا کہا کہ ان کے جسموں کے اوپر سے خال نوچی جاتی تھی خال اتاری جاتی تھی لوہے کی گنگیاں پھیری جاتی تھی لیکن وہ یہ تمام تقلیم برداشت کر لیتے تھے تمام آزمائشیں برداشت کر لیتے تھے نہیں برداشت کرتے تھے تو اللہ کی توحید کے اندر کوئی کجی برداشت ہوئی کرتے تھے